جس میں ڈائز و مانگز ہونے اسلامنیکن شروڈنس امیر ہے آپ سب کہہ رہے سی ہوں گے ہم نے پچھلی لیکچر میں چپٹر سٹارٹ کیا تھا سمبیوٹک رلیشنشپ اور فنجائی فنجائی جو ہے وہ دو درہ کا سمبیوٹک رلیشنشپ بناتی ہے جس میں پسٹ ہم نے پچھلی لیکچر میں لائکنز ایسوسیشن کے بارے میں بڑھا تھا آج کے لیکچر میں ہم مائکورائزل ایسوسیشن کے بارے میں بڑھیں گے لائکنز ایسوسیشن کیا تھا کہ جس میں فنجائی جو ہے وہ سمبیوٹک رلیشنشپ بناتی ہے اینجی کے ساتھ اور دونوں پارٹنرز اس سے وہ فائدہ لیتی ہے جبکہ مائکورائزل ایسوسیشن یا مائکورائزل سمبیوٹک رلیشنشپ بھی ہے وہ فنجائی کا اس میں فنجائی پلانٹس کے ساتھ سمبیوٹک رلیشنشپ بناتی ہے ایک فنگر پارٹنر ہے اور ایک پلانٹ پارٹنر ہے اس میں دونوں انڈویجوال مل کر رہتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے سے فائدہ دیتی ہیں تو اس طرح کا رلیشنشپ جس میں بہت پارٹنرز دنیاں وہ فائدہ دیں بینیفیٹ حاصل کریں سیمبیوٹک رلیشنشپ کہلاتا ہے اب اس میں ریکھنا یہ ہے کہ یہ فائدہ کیسے دیتے ہیں فنجائی پلانٹس کی روٹس کے ساتھ اٹیج ہوتی ہیں کچھ روٹس کے اندر پینیٹ کر جاتے ہیں کچھ روٹس کے سراؤنڈنگ میں سروائیو کرتے ہیں اس سے ہی ہوتا ہے کہ فنجائی جو کہ ایک سیپرو ٹرپ ہے ابزورٹیف سیپرو ٹرپ ہے تو اپنی فود جو ہے وہ ڈائریکٹلی پلانٹ کی روٹس سے ابزورب کر دیتی ہے روٹس سے جب ابزورب کرتی ہے تو اس طرح فنجائی کو نیوٹرنز مل جاتے ہیں آرگین پارٹیکلز مل جاتے ہیں دوسری طرف پلانٹس کو اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جب روٹس کے ساتھ فنجائی یا فنگر پارٹنرز اٹیج ہوتی ہیں تو روٹس کا سرفیس ایریا بڑھ جاتا ہے سرفیس ایریا بڑھنے سے پلانٹس کو میکسیمم نیوٹرنز ملتے ہیں میکسیمم وارٹر جو ہے وہ ابزورب کرنے میں ہیلک ملتی ہے جسے پلانٹس سروائیو کرتے ہیں پیٹر سروائیو کرتی ہیں جبکہ فنجائی کو اٹیمیٹلی جو ہے وہ نیوٹرنز ملتے ہیں فود ملتی ہیں اس کے علاوہ جو فنگر پارٹنرز ہیں وہ بائی پروب سے بھی بچاتے ہیں پلانٹس کو اسی طرحاں سٹریس سے سوال سٹریس سے بھی بچاتے ہیں ہوتاں جو ریپرین سٹریس ہیں ان سے بھی بچنے میں پلانٹس کی حیلپ کرتی ہیں اب یہ ما이کرائزن عیسوسیشن یا یہ جو سمیوٹر کے علاوہ جو پلانٹس اور پنجائی کے بیچ مزید دو طرح کبھتا ہیں ایک ٹونٹرس ملتے ہیں ایک ٹونٹرس ملتے ہیں ایک ٹونٹرس ملتا ہے ایک ٹونٹرس ملتے ہیں وہ روٹس کے سراؤنڈنگ میں ایک سیل اور دوسرے سیل کے بیچ پیچ میں اپنا اٹیچمنٹ بناتے ہیں لیکن روٹس کے اندر پینٹریٹ میں ہی کرتے ہیں کیونکہ روٹس کے باہر ہی اس کو گھیر لیتے ہیں جبکہ انڈو مائکورائزل اسوسییشن ہے اس میں جو فنگل پارٹنرز ہیں یا جو فنگل مائسیگیم ہیں وہ روٹس کے اندر پینٹریٹ کر جاتا ہے اور سیل کے اندر جاگے اس کو نیوٹرنس ابزورب کرتا ہے تو یہ بیسک ریپننس ہے ایکٹو مائکورائزل اور انڈو مائکورائزل اسوسییشن میں انڈو مائکورائزل اسوسییشن کو آر بسکررز مائکورائزل رائزی میں بہت دی ہیں کہ جس میں فنگل پارٹنرز دویاں وہ روٹس کے اندر یا روٹس سیل کے اندر جاگے فلونائز ہو جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے مائکور اپن جائے کی مائکورائزل اسوسییشن کے بارے میں لیسکس کیا انڈائی کی مائکورائزل اسوسییشن کیا ہے اور یہ کتنی ٹائپس کی ہے جس اپنا آرس کو کیا پائدا ہوتا ہے اور انڈائی کو کیا پائدا ہوتا ہے نیکس لیکچن میں ہمیں چلنا نیکس جو ہمارا ٹاپس کو رسکس کریں گے تب تک کیلئے نامس شکریہ